اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال اباسی ہے موجود ہوں اس وقت راول پنڈی کمرشل مارکیٹ میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب چار سال کی خودساختہ جلاوتنی کاٹنے کے بعد آج لاہور میں وہ لینڈ کریں گے پورے پاکستان سے جو کافلے ہیں وہ لاہور کی طرف جا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب آج شام کو مینار پاکستان میں خطاب کریں گے یہ آپ کو بتاتا چلو اس وقت راول پنڈی میں جو کارکنان کے ناشتے کا انتظام کیا گیا ہے حلوہ پوڑی ہے مرگ چنے ہیں کعوہ ہے اور یہاں پر اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ اگھٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ حنیف عباسی صاحب کا حلقہ ہے اور راجہ حنیف ایڈوکیٹ جو ایم پی ہیں ان کا حلقہ ہے یہاں سے ان کی گاڑیاں بھی آ گئی ہیں یہاں پر یہ تگڑے ناشتے کا بھی انتظام کیا گیا ہے اس طرف آپ کو میرے کیمرہ میں دکھا سکے حلوہ پوڑی مرگ نان چنے اور یہاں پر کارکنان کی عامد و رفتے جاری ہے ہم بات کریں گے یہاں پر یہ جو میزبانی کر رہے ہیں ان کی صحابی کیمپئین ہیں راجہ حنیف صاحب رائے صاحب بہت شکریہ رائے صاحب لاور جانے کے لیے تیار ہیں بہت بڑی تعداد میں صبح و صویرہی کارکنان آگئے ہیں کیا کہیے گا کیا آپ نے ان کے لیے انتظامات کر رکھے ہیں ناشتے میں تو ہم نے دکھایا حلوہ پوڑی ہے مرگ نان مرگ چنے ہیں اور ان کے علاوہ جانے کے لیے ان کا کیا آپ بھی لوگ اپنی گاڑییں چھوڑ کر ان کے ساتھ جو بسی زمان میں سفر کریں ہم نے سب جو ہے راولپنڈی سے کوئی سو کے قریب بس جائے گی اور سارے ایم این ایز ایم پی ایز وہ بھی بسوں میں بیٹھیں گے تمام چینرمن وائی شنرمن کونسل اور ورکر سب لوگ بسوں میں جا رہے ہیں کوئی اپنی گاڑی میں نہیں جائے گا سب بسوں میں جائے گا رائے صاحب یہ بتائیے گا ہر ایم این اے کو جو راولپنڈی اسلامباد کا ہے دور دراز کا اس کو ساتھ سو لوگ اگٹھے کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے ہمیں ہماری ذرائع نے بتایا ہے آپ کتنے لوگ بھی تک اگٹھے کر چکے ہیں ہم میں سات سو کر نہیں تھا دو سو کا ٹارگٹ تھا لیکن پانچ پانچ سو بندے اور اس سے زیادہ اتنے زیادہ لوگ بھی مزید ہم سے کر رہے ہیں لیکن ٹرانسپورٹ کی کمی کے وجہ سے جتنی ٹرانسپورٹ سی اس میں جو ہے جو سیٹیں ہیں وہ بھی ساری فیل ہوگی ہیں اور کئی لوگ کھڑے ہو کے جائیں گے ذرائع بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اسلامباد ائرپورٹ پر لینڈ کریں گے کچھ انہوں نے جو کاغذات ہیں جو انہوں نے اپنے وکلا کو سائن کر کے دینے ہیں یہاں پر بھی کچھ انتظامات ہیں یا میاں نواز شریف صاحب ائرپورٹ کے اندر ہیں کیونکہ ورکر سارے جو ہیں میاں صاحب کے آنے سے پہلے سارے لوڑ کی طرح روانہ ہو جائیں گے تو انہوں نے اپنا جو قانونی پراسیزہ وہ کرنا ہے بائیو میٹر کرنی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ شام کے وقت تمام جو ورکر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کے لیے یعنی کہ وہ ائرپورٹ سے باہر نہیں آئیں گے میاں صاحب نہیں انشاءاللہ کوئی نہیں آئیں گے اسی دے وہ لوڑ جائیں گے اور پھر ورکروں سے افتاب کریں گے مجھے بتائیں یہاں سے آپ کے ساتھ اور کون کون قیادت کر رہا ہے اور امید ہے کہ کتنے لوگ لے کے نکلیں گے پنڈی نون لیگ کا گھڑ ہے جو ہمیں ٹارگٹ دیا گیا تھا پنڈی شہر کو اس سے تین گناہ زیادہ ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے لوگ اپنے طور بلاد اپنی گھڑیوں میں جا رہے ہیں اس کی تعداد کسی کو نہیں ملی وہ ہزاروں کی تعداد نہیں جا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کو میرے کیمرہ میں دوسری طرف دکھا سکیں یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اگٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب خود ساختہ جلاوتنی کاٹنے کے بعد چار سال بعد آج لاہور میں آ رہے ہیں اور منار پاکستان میں خطاب کریں گے اس طرف آپ کو واپسی دکھاتے چلیں ناشتہ لوگ کر رہے ہیں بڑی تعداد میں اس طرف بھی دکھا سکیں میرے کیمرہ میں مرگ چنے ہیں حلوہ پڑی ہے اور اس کے علاوہ کعوے کا چائی کا انتظام کیا گیا ہے بڑی تعداد میں یہ کارکنان اس وقت راول پنڈی میں پہنچ چکے ہیں آپ کو برائے راستہ مناظر دکھا رہے ہیں اس وقت آگے بھی آپ کو دکھائیں گے کیا مزید اپ ڈیٹس ہیں کتنے لوگ جا رہے ہیں اپنے میزبان بلالباسی کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد